ایک ہزار سال پہلے جب دنیا کی کوئی دوسرا شہر نہیں تھا۔ یہ سال تھا 1453 اور یہ تھا دنیا کا وہ عظیم و شان شہر جو کبھی سپر پاور رومن امپائر کا مرکز تھا۔ مشرقی یورپ، ترکی، شام اور مصر کے علاقوں پر اس کی حکومت تھی۔ یورپ میں اس سے طاقتور اور دولتمند کوئی دوسرا شہر نہیں تھا۔ ایک ہزار سال پہلے جب دنیا کی کل آبادی پچیس چھبیس کروڑ کے قریب تھی تب اس شہر میں پانچ سے آٹھ لاکھ لوگ رہتے تھے۔ آرثوڈاکس عیسائی تو دعا بھی قسطنطنیہ کی طرف مو کر کے مانگا کرتے تھے۔ گیارویں صدی میں اسی شہر کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے سلیبی جنگوں کا آغاز ہوا تھا۔ لیکن آج 1453 میں اس شہر میں محض ساٹھ ہزار کے قریب لوگ رہتے تھے۔ شہر کا زیادہ تر حصہ کھنڈر بن چکا تھا، یہ شہر ماضی کی ایک عظیم و شان سلطنت کا بھوت تھا جو مضبوط دیواروں میں اپنی شان و شوکت کی لاج رکھے ہوئے تھا۔ لیکن اب یہ رہی صحیح لاج بھی چاروں طرف سے سلطنت عثمانیہ کے گھیرے میں تھی۔ اس کے پہلے رومن شہنشاہ، کونسٹنٹائن ون اور آخری شہنشاہ، کونسٹنٹائن الیون کے درمیان نوے شہنشاہوں اور گیارہ سو برس کا فاصلہ تھا۔ ان گیارہ سو برسوں میں شہر کا تئیس بار محاصرہ ہوا لیکن سوائے ایک سلیبی لشکر کے کوئی بھی اسے فتح نہ کر سکا۔ اب یہ سلسلہ ختم ہونے جا رہا تھا۔ اب وہ جنگ شروع ہو رہی تھی جس کا انتظار دنیا بھر کے مسلمان سات سو سال سے کر رہے تھے۔ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی آٹومن امپائر سیریز میں ہم آپ کو تاریخ کی یہی ناقابل فراموش داستان دکھا رہی ہیں۔ جنگ میں دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ ایک قوتِ ارادی یعنی ویل پاور اور دوسری وسائل اسینشل ریسورسز۔ لیکن ان دونوں سے بھی زیادہ ضروری ایک چیز ہوتی ہے، دا ریزن۔ جنگ کی وجہ سلطان محمد ثانی کے پاس شہر کو فتح کرنے کے لیے چار اہم وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ قسطنطنیہ نے سلطان کے ایک باغی چچا اورحان قلبی کو اور اس کے ساتھ چار پانچ سو ساتھیوں کو پناہ دے رکھی تھی۔ اور یہ بات عثمانی ترکوں کے لیے کسی طور قابل قبول نہیں تھی۔ دوسری یہ کہ سلطان اس عظیم الشان شہر کو جسے دنیا کوئنز آف دا سیٹیز کہتی تھی عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنانا چاہتا تھا۔ تیسری وجہ خالصتاً تجارتی تھی۔ وہ یوں کہ دو برعاظموں یعنی یورپ اور ایشیا کے سنگم پر، جنکشن پر ہونے کی وجہ سے یہ شہر تجارت کا بہترین راستہ تھا۔ صرف ہندوستان سے ہر سال ایک ہزار ٹن اجناس اسی شہر کے راستے یورپ پہنچتی تھی۔ چوتھی وجہ عیسائیوں کی مذہبی عقیدت تھی۔ یعنی شہر پر قبضے کا مطلب تھا کہ ترک سلطنت کے بہت سے عیسائی شہری جو آرثوڈوکس تھے اور جنہیں عثمانیوں نے پوری مذہبی آزادی دے رکھی تھی۔ وہ عثمانی سلطنت کے اور بھی وفادار ہو جائیں گے۔ عثمانیوں کے لیے تو اس شہر کو فتح کرنے کی اور بھی وجوہات تھی۔ لیکن رومی سلطنت کے شہنشاہ کانسٹنٹائن الیون کے لیے اس شہر کو بچانے کی صرف ایک ہی وجہ تھی۔ یہ شہر رومن سلطنت کی ویراست تھا جو ہزار سال میں ہوتے ہوتے اس تک آئی تھی۔ اس کی حفاظت کے لیے اس انچاس سال کے تجرباکار کانسٹنٹائن نے اکیس سالہ نوجوان سلطان محمد ثانی کے سامنے ڈٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ عثمانی تو اپنے دور کی سپر پاور تھے۔ ان کے پاس وہ تمام وسائل تھے جن کے بل پر وہ بڑی جنگ چھیڑ سکتے تھے اور اس کا نقصان جھیل بھی سکتے تھے۔ لیکن کانسٹنٹائن کے پاس تو صرف ایک شہر تھا، وہ بھی اجڑا ہوا کھنڈر نمہ شہر جس کے باسی بس صبح سے شام تک زندہ رہنے کی ایک مشک کرتے تھے۔ خزانے میں اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ مغربی دیوار کی مرمت کروائی جا سکے۔ اس دیوار کا اندرونی حصہ پچھلے حملے کی بمباری کے دوران ٹوٹ چکا تھا۔ کل ملا کر اس کے پاس آٹھ ہزار سپاہی تھے۔ ان میں سے بھی صرف چار پانچ ہزار سپاہی ہی اس کے اپنے شہر سے تھے۔ باقی سپاہی ولنٹیئرز تھے جو وینس، جنیوہ اور اٹلی کے شہر روم جیسی دور دراز جگہوں سے آئے تھے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں کس بلبوتے پر سلطان کا سامنا کرنے جا رہا تھا۔ دراصل بات یہ تھی کہ بظاہر یہ نظر آتی تھی کہ ایک ون سائیڈڈ جنگ ہے لیکن حقیقت میں تھی نہیں۔ ایسا کیوں؟ دراصل کونسٹنٹائن الیون کو بہت سے ایسے ایڈوانٹیج حاصل تھے جو عثمانی ترکوں کے پاس نہیں تھے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس نے دفاعی جنگ کھلے میدان میں نہیں بلکہ شہر کی محفوظ دیواروں کے پیچھے لڑنا دی۔ یعنی اس کے سپاہی محفوظ جگہوں سے دشمن پر گولے، پتھر، تیر اور گریک فائر جیسا خطرناک کیمیکل پھینک سکتے تھے۔ وہی گریک فائر جس کی آگ پانی سے بھی نہیں بجھتی تھی۔ اس کے مقابلے میں عثمانی ان کو تب ہی نقصان پہنچا سکتے تھے جب وہ دیواروں پر چڑھ آئیں۔ اور یہی کام تو تقریباً تقریباً ناممکن تھا۔ اور اس کی ایک منطقی، ایک لوجیکل، ریزن، وجہ تھی۔ ذرا ان دیواروں کا سٹرکچر دیکھیں۔ سب سے باہر ایک پچاس فٹ چوڑی اور بیس فٹ گہری خندق ہے۔ جس میں زمین کے نیچے بچھے پائپس کے ذریعے پانی بھرا جا سکتا تھا۔ پھر اس کے پیچھے ایک چھوٹی دیوار، اس کے پیچھے ایک اور بلند دیوار اور سب سے آخر میں تیسری دیوار جس کی بلندی چھتیس فٹ سے سو فٹ تک تھی۔ یہ آخری دیوار چار میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوسری اور تیسری دیوار کے درمیان ایک ساٹھ فٹ چوڑا پریٹ فارم بھی تھا۔ جس پر کھڑے ہو کر شہر کے محافظ آگے بھڑتی عثمانی فوج پر تیروں کی بارش جاری رکھ سکتے تھے۔ یعنی ایک خندق، دو دیواریں اور دیواروں سے تیروں کی بارش کرتے سپاہی۔ ان سب سے گزرنے کے بعد ہی ترک فوج اس پریٹ فارم پر چڑ سکتی تھی جہاں وہ محافظوں سے دوب ادو مقابلہ کر سکے۔ اور محافظوں کے پاس تیسری دیوار کے پیچھے بنا لینے کی آپشن بھی موجود تھی۔ یہ تھا وہ زبردست دفاعی سٹرکچر جس کی دیواروں پر چڑھتے چڑھتے ہی لاکھوں کی فوج ختم ہو جایا کرتی تھی۔ صدیوں سے شہر کی یہی تاریخ رہی تھی، صرف دیواریں ہی نہیں بلکہ شہر کا سارا نقشہ جنگی نکتہ نظر ہی سے بنایا گیا تھا۔ ایک بار ذرا پھر باہر سے دیکھیں۔ یہ ہے کونسٹنٹینو پول یعنی کسٹنٹنیا۔ اس کے اوپر یہ تنگ سا سمندری راستہ ہے آبنائے باسفورس یعنی سمندر۔ نیچے سے سی آف مارمرا یعنی ایک بار پھر سمندر۔ اور اوپر گولڈن ہار یعنی تیسری طرف بھی پانی۔ لیکن یہ گولڈن ہارن کسٹنٹنیا کا ایک ویک پوائنٹ بھی ہی تھا۔ یہ تنگ سمندری راستہ اگر کوئی پار کر کے کسٹنٹنیا کی طرف آ جائے تو اس طرف کی دیوار بہت کمزور تھی۔ لیکن شہر کے محافظوں نے اس کا بھی ایک شاندار حل نکال رکھا تھا۔ وہ یوں کہ اپریل 1453 میں اس چند سو میٹر چوڑے سمندری راستے پر ایک تیس ٹن وزنی زنجیر لگا دی گئی تھی۔ جیسے کسی سڑک پر بیریل لگا دیا جاتا ہے بلکل اسی طرح یہ زنجیر راستے میں دونوں طرف فٹ کر دی گئی تھی۔ زنجیر کے ایک سرے پر کسٹنٹنیا تو دوسرے پر گلاتا کی آبادی تھی۔ گلاتا جنیوہ کی کالونی تھا اور اگرچہ جنیوہ کے کچھ جنگجو ذاتی طور پر کسٹنٹنیا کی حفاظت کے لیے شہر کے اندر پہنچے ہوئے تھے۔ لیکن سرکاری طور پر جنیوہ غیر جانب دار تھا۔ اس لیے عثمانی زنجیر ہٹانے کے لیے گلاتا میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ زنجیر کو کاٹا بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کے پیچھے حفاظت کے لیے دس رومی بحری جہاز کھڑے ہوئے تھے۔ اب یہ جگہ یہ سی آف مارمرا دیکھیں۔ گولڈن ہاؤن کے بعد دوسرا حملہ یہاں سے ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ رف وارٹرز کا سمندر تھا۔ یعنی سمندر پرسکون نہیں رہتا تھا اور جہازوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ جہاز ساحل پر پھس سکتے تھے، پلٹ سکتے تھے یا کسی سمندری چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش بھی ہو سکتے تھے۔ یعنی یہ جگہ بھی حملوں کے لیے موضوع نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ تین طرف سمندر اور ایک طرف دنیا کی محفوظ ترین سمجھی جانے والی دیواریں کسٹنطنیہ کی حفاظت کر رہی تھیں۔ اب کونسٹنٹائن نے صرف یہ کرنا تھا کہ شہر میں بند ہو کر بیٹھ جائے۔ اور جب دشمن ایڈرن سے ایک سو چالیس میل کا تھکا دینے والا سفر کر کے کسٹنطنیہ کی دیواروں کے پاس پہنچے، تو کونسٹنٹائن اسے جنگ میں مسلسل الجائے رکھے اور اس وقت تک الجائے رکھے جب تک وہ اور اس کی فوج سخت گرمی، بھوک، پیاس اور بیماریوں سے عدموی نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کم فوج اور محدود وسائل کے باوجود کونسٹنٹائن بہت پر امید تھا اور اپنے عوام کو فتح کی بھرپور امیدیں بھی دلا رہا تھا۔ یہ تو تھے شہر کے اپنے حفاظتی انتظامات لیکن ذرا ٹھہریئے۔ شہر کا ایک اور حفاظتی نظام بھی تھا اور وہ تھا اس کی سٹیٹڈجک ڈیپتھ یعنی یورپ کے ساتھ اس کا تانویو کھا ہے۔ نقشہ پر دیکھیں تو ترک سلطنت کے درمیان یہ شہر تنہ تنہا نظر آتا ہے۔ لیکن سلطنت عثمانیہ کے باہر یہ سارا یورپ ہے۔ اگر پوپ نیکولوس فائیو سلیبی جنگوں کا اعلان کرے تو یہ سارا یورپ قسطنطنیہ کی مدد کے لیے اندر آ سکتا تھا۔ لیکن اس کے لیے اپ کی قسطنطنیہ سے ایک شرط تھی۔ اور وہ یہ کہ قسطنطنیہ کے ارثوڈوکس فرقے کو کیتھولک میں ضم کر کے اس کی الگ حیثیت ختم کر دی جائے۔ قسطنطنیہ نے یہ شرط بھی ان دنوں قبول کر لی۔ پوپ کا ایک نمائندہ کارڈینیل ایسوڈور دو سو یا تین سو تیر اندازوں کے ساتھ قسطنطنیہ پہنچ بھی گیا۔ اور بارہ دسمبر چودہ سو باون کو ہیگیا سوفیہ کے چرچ میں ایک تاریخی تقریب میں دونوں چرچ ایک ہو گئے۔ اب یورپ سے قسطنطنیہ کی مدد کے لیے کسی بھی وقت سلیبی فوج آ سکتی تھی لیکن ایسا ہوا نہیں۔ کیونکہ پوپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی یورپی طاقت عثمانیوں کے خلاف جنگ پر راضی نہیں ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ پندروی صدی کے یورپ میں مذہبی جوش بہت کم ہو چکا تھا۔ سلطان کے والد کے دور میں سلیبی جنگوں میں شکستوں کے بعد اب پوپ کا بھی پہلے جیسا اثر نہیں رہا تھا یورپینز پر۔ یورپینز طاقتیں اب مذہب سے زیادہ اپنے مفادات دیکھتی تھیں۔ ویسے بھی جنگی لحاظ سے اس وقت کسی عیسائی ریاست کے لیے اس وقت کی سپر پاور، سلطنت عثمانیہ سے ٹکرانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ اس کا مطلب اپنی ریاست ہی کو دعو پر لگا دینا بھی تھا۔ ہم آپ کو پچھلی قسط میں دکھا چکے ہیں کہ سلطان نے کیسے ہنگری اور دیگر یورپین ممالک سے امن معاہدے اور تجارت کے معاہدے کیے تھے۔ یہی نہیں بلکہ سربیہ جو سلطان کی باجگزار یورپی ریاست تھی۔ اس نے تو پندرہ سو کے لگ بھگ عیسائی فوجی بھی سلطان کی مدد کے لیے بھیج دیئے تھے۔ لیکن ایک چھوٹی سی مدد بہرحال قسطنطنیہ کو باہر سے ملی۔ وہ یہ کہ جنوری 1453 میں جنیوہ کا ایک مشہور جنگجو کمانڈر جسٹینیانی بھی اپنے سات سو جنگجووں کے ساتھ قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ کونسٹنٹائن نے جسٹینیانی کی سپاہیانہ مہارت جانتے ہوئے اسے اپنی فوج کا کمانڈر انچیف بنا دیا۔ پوپ کے تیر اندازوں اور جسٹینیانی کے دستوں کی مل جانے سے اب کونسٹنٹائن کی فوج نو ہزار تک پہنچ چکی تھی۔ شہر کی اسٹریٹیجک ڈیپتھ کا تو سلطان نے اچھا بندوبست کر لیا تھا یعنی یورپی طاقتوں سے معاہدے کر کے اسے بے اثر کر دیا تھا۔ لیکن کسٹنطنیہ کی فوج، دیواروں اور سمندری پوزیشن سے نپٹنے کے لیے سلطان کے پاس کیا تیاری تھی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سلطان کے پاس دشمن کے ایک ایک سپاہی کے مقابلے میں بیس بیس سپاہی تھے۔ کسٹنطنیہ کی مشہور زمانہ دیواریں توڑنے کے لیے اس کے پاس توپیں تھیں جو دیواروں کے ساتھ ان پر بیٹھے محافظوں کا بھی تیا پانچہ کر سکتی تھی۔ ایک سو اسی بحری جہازوں کا بیڑا شہر کی بحری ناکابندی کے لیے کافی تھا۔ یہ آبنائے باسفورس ہے چودہ سو اکاون باون میں یہ راستہ بیرونی دنیا سے کسٹنطنیہ کا واحد رابطہ۔ اس خوبصورت نقشے میں دیکھیں کہ بلیک سی سے جنیوہ اور وینس کے بحری جہاز، گندم اور دوسرا سامان لے کر کس طرح اسی راستے سے کسٹنطنیہ پہنچا کرتے تھے۔ چودہ سو باون میں سلطان محمد نے آبنائے باسفورس کے یورپی کنارے پر اس جگہ شہر سے چھ میر دور ایک قلعے کی تعمیر شروع کر دی۔ اس قلعے کا نام رومیلی ہزار رکھا گیا۔ پرجوش نوجوان سلطان نے خود مزدوروں کے ساتھ محنت کر کے صرف ساڑھے چار ماہ میں یہ قلعہ کھڑا کر دیا تھا۔ یہ قلعہ آج بھی یہی موجود ہے۔ قلعے میں توپیں لگا کر کوئی چار سو سپاہی تائنات کر دیئے گئے۔ اس قلعے کے این سامنے باسفورس کے ایشیای کنارے پر ایک قلعہ اندولو ہزار سلطان کے پردادہ باعزید اول نے پہلے ہی بنوا رکھا تھا۔ اور یہ بھی آج تک موجود ہے۔ اس قلعے میں بھی توپیں اور فوج لگا دی گئی۔ اب دونوں قلعوں کے درمیان صرف آدھے میل چوڑے سمندر سے کوئی بحری جہاز تو کجا ایک چھوٹی کشتی بھی بغیر عثمانیوں کی اجازت کے نہیں گزر سکتی تھی۔ قلعہ رومیلی ہزار میں ہی اوربن کی توپ نے وینس کا ایک بحری جہاز بھی ڈبو دیا تھا جس کی کہانی ہم آپ کو پچھلی قسط میں دکھا چکے ہیں۔ اور اسی آدھے میل چوڑے سمندر سے گزرنے کی کوشش میں وینس کے دو اور بحری جہاز بھی پکڑے جا چکے تھے۔ یوں یہ راستہ قسطنطنیہ کی کسی بھی قسم کی مدد کے لیے بند ہو چکا تھا۔ جبکہ سی آف مارمرا میں پہلے ہی سلطانی بحری بیڑا پہرا دے رہا تھا سو یہ راستہ بھی بند تھا۔ تو کیا اب یہ جنگ پھر سے ون سائٹڈ ہونے جا رہی تھی؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کا جواب بھی ہے نہیں۔ سلطان کے پاس سب کچھ تھا لیکن ایک چیز جو قسطنطنیہ کے شہنشاہ کے پاس تھی وہ نہیں تھی۔ اور یہی چیز کونسٹنٹائن الیون کو سب سے زیادہ بھروسہ بھی دے رہی تھی۔ یہ چیز تھی وقت کیسے؟ بات یہ تھی کہ سردی ہو یا گرمی دونوں میں ہی قسطنطنیہ کے شہر کے باہر کوئی فوج زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ حملے کے لیے بہترین موسم، موسم بہار تھا یعنی مارچ اور اپرل تک کا وقت اور اس کے بعد بھی کوئی طاقتور فوج صرف ایک ماہ اور یعنی مائی تک محاصرہ برقرار رکھ سکتی تھی۔ اس کے بعد سخت گرمی، پیاس اور بیماریاں اس فوج کا مقدر بن جایا کرتی تھی اور یہ محاصرہ ختم کرنا پڑتا تھا۔ یعنی اب کونسٹنٹائن صرف تین ماہ اگر عثمانی فوج کو شہر سے باہر روک لے تو وہ جنگ جیند چکا تھا۔ اور کونسٹنٹنیا کے حفاظتی امتظامات اس لیول کے تھے کہ تین ماہ تک کسی بھی فوج کو باہر روکا جا سکے۔ جبکہ سلطان کے پاس ان تین ماہ سے زیادہ ایک دن بھی نہیں تھا۔ کیونکہ جتنی بڑی وہ فوج لے کر آیا تھا، اس کے کھانے پینے اور رفاہ حاجت ہی سے ایسے مسائل پیدا ہونے تھے جنہیں جھیلنا کسی چھوٹی فوج ہی کے لیے ناممکن تھا۔ کجا یہ کہ لاکھوں کی بڑی فوج۔ وہ بھی ایسی فوج جو مختلف قبیلوں سے جمع کی ہوئی اور مختلف سرداروں کے انڈر کام کر رہی ہوئی۔ یاد رکھیں اس دور کی کوئی بھی فوج آج کی جدید فوج کی طرح منظم نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ اس میں بہت سے قبیلوں، قوموں اور خطوں کے لوگ شامل ہوتے تھے جو سب سے پہلے اپنے علاقائی سردار کے وفادار ہوتے تھے۔ یہ سردار بھی اپنے علاقوں سے لوگوں کو اس لالچ پر لے کے آئے ہوتے تھے کہ جنگ جیتنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ مال غریمت اور غلام مرد عورتیں ان کے ہاتھ آئیں گی۔ ایسا اگر نہ ہو پاتا اور جنگ یا محاصرہ طویل ہو جاتا تو یہ سردار واپسی کا راستہ لینے میں زیادہ دیر نہیں لگاتے تھے۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر جب سلطان ایڈرن سے چلا تو یہ تئیس مارچ چودہ سو تریپن کی تاریخ اور جمعہ کا دن تھا۔ سلطان نے خاص طور پر جمعہ کے دن کو مبارک سمجھتے ہوئے اروانگی کے لیے منتخب کیا تھا۔ سلطان گھوڑے پر سوار اس طرح آگے بڑھ رہا تھا کہ اس کے دونوں طرف گھوڑ سوار سید زادے تھے۔ ان کے ساتھ علماء اور شیعوخ کی ایک بڑی تعداد بیٹھ تھی۔ یہ سب لوگ بلند آواز سے کامیابی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس دور کی باقی فوجوں کے برعکس یہ فوج راستے میں آنے والے دہات اور چھوٹے شہروں کو نقصان بھی نہیں پہنچا رہی تھی۔ سب سے آخر میں توپیں کھینچ کر لائی جا رہی تھیں۔ صرف سپرگن کو ساٹھ بیل اور دو سو آدمی کھینچ رہے تھے۔ یہی نہیں بلکہ عثمانی فوج کے کچھ دستے لشکر کے آگے بڑھنے کے راستوں کو بھی بہتر بناتے جا رہے تھے۔ فوج کے انجینئرز کی کئی ٹیمیں فوج کے مرکزی حصے کی روانگی سے پہلے ہی قسطنطنیہ کی جانب بڑھ چکی تھی۔ یہ ٹیمیں فوج کی گزرگاہ پر راستوں اور پلوں کی مرمت کرتی جا رہی تھیں۔ توپیں گزارنے کے لیے انچے نیچے راستے اور خراب راہوں کو ہموار کیا جا رہا تھا۔ جہاں راستے زیادہ خراب تھے وہاں پتھر بچھا کر پختہ سڑکیں بنا دی گئیں تھیں۔ فوج کے ساتھ صرف سپاہیے ہی نہیں بلکہ ہر ضروری کام کے لیے لوگ موجود تھے۔ ان میں باورچی، کارپینٹر، لوہار، موچی، لکڑھارے، درزی، گولے بنانے والے اور سمان اٹھانے والے کلی سب ہی شامل تھے۔ ادھر قسطنطنیہ میں بھی سلطانی فوج کے روانہ ہونے کی خبر ہو چکی تھی۔ عیسائیوں کا مذہبی تہوار اسٹر شروع ہونے والا تھا، یورپ سے مدد کی ساری امیدیں دم توڑ چکی تھی۔ اور اب شہر کی آرثوڈوکس آبادی پھر سے کیتھولک چرچ کے خلاف ہو چکی تھی۔ یکم اپریل کو اسٹر سنڈے تھا۔ قسطنطنیہ کا ہر گرجہ گھر عبادت گزاروں سے کھچا کھچ بھر چکا تھا۔ عثمانی فوج کے حملے کو ناکام بنانے کی دعائیں مانگی جا رہی تھی اور زور و شور سے گھنٹیاں بجائی جا رہی تھی۔ لیکن ہیگیا صوفیہ میں کوئی دعا مانگنے والا تھا اور نہ شمہ جلانے والا۔ کیونکہ کیتھولک پاپ قسطنطنیہ کی مدد کیلئے سلیبی فوج نہیں بھیج سکا تھا اس لیے شہر کی آرثوڈوکس آبادی نے بھی اسٹر کے مقدس تہوار پر ہیگا صوفیہ کا بائیک کارٹ کر دیا تھا۔ دو اپریل کو بڑی تعداد میں عثمانی فوج شہر کے سامنے پہنچنا شروع ہو گئی اور شہر کے تمام دروازے آخری بار سیل بند کر دئیے گئے۔ ملک شہر کے مرکزی پھاٹک کو تو بہت پہلے ہی اکھاڑ کر وہاں پتھر چن دئیے گئے تھے۔ مغربی دیوار والی خندق پر بنے تمام پل بھی گرا دئیے گئے تاکہ عثمانی فوج خندق کو پار نہ کر سکے۔ سلطان تئیس مارچ کو جمعے کے روز چلا تھا اور چھے اپریل کو جمعے ہی کے روز شام کے وقت شہر کے سامنے پہنچ گیا۔ وہ مال ٹیپے کی اسی پہاڑی پر کھڑا شہر کو دیکھ رہا تھا جس پر کبھی اس کا باپ کھڑا ہوا تھا۔ یہ پہاڑی دشمن کے تیروں اور گولوں کی پہنچ سے بہت دور تھی۔ ہی گیا سوفیہ کے بلند منار لیکن یہاں سے بھی صاف دکھائی دیتے تھے۔ سپاہی آپس میں سگوشیاں کر رہے تھے کہ اس چرچ کے تیخانوں میں بہت بڑا خزانہ ہے جو ان کے ہاتھ آئے گا۔ لیکن سلطان ان کی باتوں سے بے پروا دشمن کے دفاع کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے شہر کی مغربی دیوار کے سامنے اپنا سرخ اور سنہری خیمہ نصب کروایا۔ اسی جگہ اس کے والد نے اکتیس برس پہلے اپنا خیمہ نصب کیا تھا۔ اور اسی پہاڑی کے سامنے رومانوس گیٹ کے پاس وہ دیوار تھی جس پر مراد دوئم کی توپوں نے گھولے برسائے تھے۔ جس سے وہ کسی حد تک ٹوٹ چکی تھی اور اب قسطنطنیہ اپنی غربت کے باعث اسے مرمت بھی نہیں کر پایا تھا۔ لیکن یہ صرف ایک اندرونی دیوار تھی جبکہ باہر والی دیوار ابھی سلامت تھی۔ سلطان کی توپیں اگر یہ باہر والی دیوار بھی توڑ دیتی تو اس کے بعد عثمانی فوج اور شہر کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ یہی سوچ کر اس نے اس پہاڑی پر اپنا خیمہ لگوایا تھا تاکہ وہ اپنی نگرانی میں یہ اہم ترین مہم سر انجام دے سکے۔ اسی جگہ یعنی فوج کی پوزیشن کے سینٹر میں اس کے بہترین سپاہی، جینسریز، تیر انداز اور حملہ کرنے والے گھوڑ سوار دستیت تھے جنہوں نے مارٹیپے کی پہاڑی کو گھیر رکھا تھا۔ سلطان کے خیمے کے گرد خندق کھوڑ کر باڑ نصب کر دی گئی تھی اور ڈھالوں سے اضافی آڑ بھی بنا دی گئی تھی۔ دیوار توڑنے کے لیے سلطان کے خیمے کے سامنے ہی سپرگند نصب ہونا تھی لیکن وہ ابھی پہنچی ہی نہیں تھی۔ کیونکہ وہ اتنی بھاری تھی کہ اسے کھینچنے والے باقی فوج سے پیچھے رہ گئے تھے۔ بلکہ باقی توپوں میں سے بھی صرف چند ہلکی توپیں ہی ساتھ پہنچی تھی۔ آناتولیا سے آنے والی انفنٹری کور، سلطان کے دائیں ہاتھ اور یورپ سے آئی باج گزار ریاستوں کی فوج کو بائیں ہاتھ تائنات کر دیا گیا تھا۔ اب سرخ سیب سلطان کے سامنے تھا، اسے حاصل کرنے کے لیے سلطان بھی پوراعتماد تھا اور اس کی فوج بھی۔ لیکن ایسے میں یہ ہوا کہ وینس کا ایک جہاز ایک ایسی خبر لایا جس سے عثمانی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ یہ خبر کیا تھی؟ قسطنطنیہ کی دیواریں سپرگن سے بھی نہ ٹوٹیں تو پھر کس نے انہیں توڑا؟ ایک دشمن نے عثمانیوں کو فتح حاصل کرنے کا ایک ایسا نسخہ بتایا جو کارگر ثابت ہوا۔ یہ کیا نسخہ تھا؟ قسطنطنیہ کی مکمل فتح کی کہانی بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن سلطنت عثمانیہ کی اگلی قسط میں ہیں۔ لیکن اس دوران آپ نیچے کومنٹس میں اپنی رائے ضرور لکھیں کہ آپ کے خیال میں قسطنطنیہ کے ایک ہزار سال تک قائم رہنے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ آپ نے عثمانی فوج کے قسطنطنیہ پر حملے کی کہانی تو جان لی۔ اگر آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی سوال ہے یا کسی چیز کی وضاحت چاہتے ہیں تو ہیش ٹیگ آسک ڈی ایس جے لکھ کر کومنٹس میں پوچھیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چین کے موزہ دنگ کا مشہور زمانہ لانگ مارچ کیا تھا تو یہاں۔ اور یہ رہی فرانسیسی انقلاب کی سنسنی خیز کہانی جبکہ یہاں جانیے سورج کو چھونے کا مشن اصل میں تھا کیا۔ موسیقی